عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے میکنیٹیزم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ میکنیٹیزم کیا ہوتا ہے میکنیٹیزم مینز میکنیٹیسیت میکنیٹیزم میکنیٹیسیت ٹھیک ہے میکنیٹیسیت کیا ہوتا ہے ڈیفینیشن ہی ہمارے پاس میکنیٹیزم is a force which can be attractive or repulsive changing the speed or direction of an object based on the moment or of particles ٹھیک ہے اس کو ہم particles کے بنیاد پر particle means charge ہمارے پاس جو charge ہوتا ہے ٹھیک ہے protons واخر واخر میکنیٹیزم کیا ہے میکنیٹیزم is a force میکنیٹیزم ہمارے پاس یہ ایک force ہے ایک قوت ہے which can be attractive جو کہ which can be attractive or repulsive جو کہ یہ attractive بھی ہو سکتی ہے اور repulsive بھی ہو سکتی ہے یہ force ٹھیک ہے اور یہ depend کرتے ہیں different conditions پر changing the speed or direction of an object جو کہ کسی object means particles وغیرہ وغیرہ کی speed اور direction دونوں کو change کر سکتی ہے based on the moment of particles جو کہ based ہوتا ہے کسی particles کے moment means harkat party ہے a magnet is an object magnet ہمارے پاس ایک object ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے magnets دیکھے ہیں magnets ایک objects ہوتا ہے that has a special property to attract certain certain materials جس میں ایک خاص قسم کی خصوصیت موجود ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ کئی چیزوں کو مطلب materials کو اپنی طرف cange دا ہے attract کر دا ہے ٹھیک ہے such as iron steel nickel وغیرہ وغیرہ اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی روزمارہ زندگی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی magnet ہے اور اس magnet کو ہم اگر کسی iron nail ہے ہمارے پاس یا کوئی اور iron چیز ہے اس کے اگر ہم قریب لائیں تو اپنی طرف cange تا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر nickel ہے اگر steel ہے ان سب کا اپنی طرف cange تا ہے etc سے بہت ساری کئی چیزیں ہیں ٹھیک ہے each magnet best do poles ہمارے پاس جو بھی magnet ہوتا ہے وہ best ہوتا ہے دو poles پر ٹھیک ہے ہر magnet کے دو poles ہوتے ہیں north and south ایک ہوتا ہے ہمارے پاس north pole اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس south pole جیسا کہ ہم لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فگر اے میں ہمارے پاس یہ ایک magnet ہے bar magnet ہے ٹھیک ہے اس کو ہم bar magnet کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک bar magnet ہے اور یہاں سے اس کا جو north pole ہے north pole یہ اور یہ ہمارے پاس کیا ہے south pole یہ ہر magnet اس پر مجتمل ہوتا ہے ہر magnet کا دو poles ہوتے ہیں مطلب north اور south the magnetic field lines out from the north pole and enters to the south pole ہر magnet میں جو north pole اس کا ہوتا ہے اس سے magnetic field lines باہر کی طرف مطلب out ہوتی ہے اور inter ہوتی ہے اس ہوتی جو مارے پاس south pole ہوتا ہے اور magnet کے اندر اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے ہوتا ہے مطلب north سے south کی طرف نہیں ہوتا south سے north کی طرف ہوتا ہے اس direction میں آجا these magnetic field lines create magnetic field اور یہ magnetic field lines جو ہے یہ is magnet کے surround کس چیز کو create کر دیں مطلب is magnet کے surround magnetic field create کرتے ہیں ایک field create کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کا ایک خاص area ہوتا ہے خاص area تاک چیزوں کو اپنی طرف کیجھ تا ہے ٹھیک ہے create magnetic field surrounding the magnet کے اردگیر inside inside this field magnet can apply force اور جو ہمارے پاس magnet کے اردگیر جو اس کا field ہوتا ہے اس field کے اندر یہ magnet ہر چیز کو اپنی طرف یا تو کینج تا ہے یا repel کرتا ہے ٹھیک ہے اس field کے اندر اگر ہم اس field سے باہر نکلیں تو یہ magnet کسی جس کو اپنی طرف attract یا repel نہیں کرتے ٹھیک ہے بکاز ہم اس کے field کے اندر موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اگر اپلائی فور field magnetic inside the field magnet سراؤنڈنگ the magnetic magnet inside this field magnet can apply force اور اس field کے اندر magnet force apply کرتا ہے میبی وہ attractive ہو اور repulsive ٹھیک ہے and this phenomenon is called magnetism اور یہ ہمارے پاس جو یہ process ہے کہ چیزوں کو اپنے field کے اندر اپنی طرف کنچنا یا کسی جیس کو field کے اندر کسی جیس کو کنچ یا دک کھیل پوش کر اس phenomena کو ہم کیا کہتے ہیں اس magnet کا magnetism کہتے ہیں اس phenomena کو جو بھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے the magnetism let's suppose ہمارے پاس یہ ایک magnet ہے اس کا ایک pole ہے نارد دوسرا ہے south اور ہمارے پاس دوسرا magnet ہے اس کا نارد ہے یہ اس کا south ہے ہم نے پڑھا ہے کہ نارد سے magnetic width lines out ہوتی ہے اور enter ہوتی south میں تو اگر اس magnet کا south اس کے قریب ہم لے آئیں تو جو north pole magnetic magnetic width lines out ہوں گے وہ directly enter ہوں گے اس south میں اس south میں enter ہوں گے کچھ یہاں پر enter ہوں گے ٹھیک ہے force of attraction اس کے دار میان force of attraction ہوگا ٹھیک ہے because these magnetic width lines can enter into the south pole of this magnet so it will be attracted towards it okay because opposite poles کیوں اس کو attract کرے گا کیونکہ یہ دونوں opposite poles ہیں ایک north ایک south directly اس میں enter ہوں گے اور یہ attract کرے گا اچھا like poles always repel جو ہمارے پاس like poles ہوتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس north ہے یہ بھی ہمارے پاس نار ہے اس سے magnetic width lines out ہوتے ہیں اور اس سے magnetic width lines out ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر push force لگاتے ہیں تو repel کرتے ہیں مطلب اس کے درمیان force of repulsive force مطلب موجود ہوگا اگر ساؤت ساؤت ہوگے تو بھی repulsive force ہوگا اچھا repulsive force because like are same poles اس میں درمیان repulsive force کیوں ہوگا کیونکہ یہ دونوں same poles ہیں تو ہمارے پاس first of all like pole always repel like poles ہوتے ہمیشہ repel کردے ہیں اور unlike poles always attract یہ دو properties لازم موجود ہونی چاہیے کسی magnet میں ٹھیک تو ہمار او طبیق تا magnetism magnet یا ٹھیک magnet کیا ہے magnet is a force یہ ایک ایسی قوت ہے which can be attractive or repulsive جو attractive بھی ہو سکتی ہے اور repulsive بھی ہو سکتی ہے changing the speed or direction of an object جو object speed or direction کو change کرتی a magnet is an object magnet جو ہوتا ہے وہ ایک object ہوتا ہے that has a special property جس کے اندر ایک خاص خاصیت property موجود ہوتی ہے to attract certain materials کئی چیزوں کو اپنی طرف change نے کی خاصیت جس موجود ہوتی ہے iron جیسا iron ہے steel ہے nickel etc جو magnet اپنی طرف attract کرتی ہے ہے اس کے اندر ایک property موجود ہوتی ہے each magnet has two poles ہر magnet کے دو poles ہوتے ہیں north and south ایک ہوتا ہے ہمارے پاس north اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے south یہ ہمارے پاس ایک magnet ہے اس کا ایک pole ہے north ہے اور ایک ہے south اس طرح کے magnets کو ہم bar magnets کہتے ہیں ڈھیک the magnetic field lines out of round the north pole north pole magnetic field lines out and enters to the south pole and enter this magnetic field lines create magnetic field magnetic field create ڈھیک اس طرح جب یہ out ہوتے ہیں اور enter ہوتے south میں تو اس کے ایک field create ہوتا ہے ڈھیک ڈھیک because of magnetic field lines field surrounding the magnet inside this field is field کے اندر inside this field magnet can apply force is field کے اندر اگر ہم کسی nail nickel یا steel وغیرہ کو آئیں اس field میں اگر ہم داہل ہو جائیں تو یہ magnet اس پر ایک force apply کر گا اس field سے باہر کوئی force apply نہیں کر گا because اس کا جو field ہے وہ کسی جگہ تک محدود رہتا ہے وہ force apply کرے گا inside the magnetic field وہ force attractive or repulsive ہو سکتی ہے یا تو attractive ہوگا یا repulsive ہوگا اور زیادہ تار بہت سارے materials کے اوپر attractive force apply کرتا ہے and this phenomenon is called the magnetism اور یہ جو ہمارے پاس یہ phenomena ہے یہ process ہے ہمارے پاس اس کو ہم magnetism کہتے ہیں ٹھیک جو چیزوں کا اپنی طرف گینجتے ہے اپنی field کے اندر یا repel کرتے ہیں اپنی field کے اندر ٹھیک اچھا let's suppose ہمارے پاس دو magnets ہے یہ ہمارے پاس ایک magnet یہ دوسرا magnet ہے یہ ساؤت پول ہے اور اس کا نارد ہے اس کو اگر ہم قریب لے آئیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ نارد پول سے جو magnetic field lines ہوتے ہیں وہ out ہوتے ہیں اور enter ہوتے ہیں ساؤت میں ٹھیک تو اگر اس نارد سے آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس دوسرے magnet کا ساؤت پول ہے تو یہ directly اس ساؤت میں enter ہوں گے لیکن زیادہ تار اس میں انٹر ہوں گے تو اگر اس میں انٹر ہوں گے یہ اٹریکٹ کرے گا اس کو بکاز دے بوت آر ان لائک پول اٹریکشن اس کا اندر موجود ہوگا بکاز اپوزیٹ پول ہے ان لائک ہے اور اگر ہم لائک پول کی بات کریں یہاں پر نارد ہے اور یہاں پر بھی نارد ہے اس سے بھی لائنز آؤٹ ہو رہے ہیں تو دونوں احباس میں اگر سٹرائک ہوں گے تو ایک دوسرے پر پوشنگ فورس لگائیں پوشنگ فورس اگر نارد نارد ہے تو پوشنگ فورس ہوگا اس فورس کو ہم ریپلسی فورس کہتے ہیں فورس آف ریپلس بھی ہم کہتے ہیں بکاز لائک اور سیم پول پہلے ہم نے پڑھا اس کے جو پروپرٹیز ہے میکنیٹ کے یہ دو پروپرٹیز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ایباوٹ میکنیٹیزم اوکے تینکس